Dear student, we have to discuss about the integrated curriculum. ہم integrated curriculum کی بات کر رہے ہیں اور اس میں جو society کا رول ہے اس کی بات کر رہے ہیں اور integrated curriculum کے اندر جو ہے ہمارا جو theoretical part ہے جہاں پہ ہم school کے اندر theoretical part کو لے کے چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ جہاں practice ہونا ہے ہم اس part کو بھی لے کے چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے تینوں part شامل ہیں ہمارا knowledge بھی شامل ہیں ہمارے skills بھی شامل ہیں اور ہمارے habits ہمارا value system ہماری جو development process ہے related to میرے value system کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں دوسرے لفظوں میں character building کا نام ہم دے سکتے ہیں کہ ہماری character building بھی اس کے اندر شامل ہیں ہم نے بات کی جب knowledge کی تو اس وقت بھی ہم نے ذکر کیا کہ جی جانا ہمارا knowledge جو ہے وہ present اور future دونوں کے ساتھ integrate ہونا چاہیے کہ آج community کی need کیا ہے اور چند سال بعد community کی need کیا ہوگی ہم skills کی بات کرتے ہیں تو skills کے اندر بھی ہم نے اس کے اوپر focus کیا کہ ہم نے technology کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس بات کو ensure کرنا ہے کہ آج سے دس سال بعد جو technological change آئے گی اس کی base کیا آج ہم نے provide کر دی ہے یہ نہیں کی اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے skills کے اوپر بھی بات کی اور skills کے اندر بھی دونوں چیزوں کو سامنے رکھا اور اس کے اندر ہم نے present کو بھی دیکھا اور future کو بھی دیکھا knowledge کے اندر بھی بھی ہم نے بات کی اور knowledge کے اندر ہم نے present کو بھی دیکھا اور future کو بھی دیکھا اب ہم hardships کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا challenges اس کو آ رہے ہیں بچے کو اور وہ اس کو achieve کرنے میں کیا کیا problem ہے اور پھر real freedom کہاں پہ ہے اس کے پاس دیکھیں بنیادی طور پر ہم driven ہیں دو چیزوں سے ایک ہم culture سے driven ہیں دوسرا ہم religion سے driven ہیں society کے اندر جو ہے ہم بہت سے کام اپنے مذہب کی وجہ سے نہیں کرتے بہت سے کام ہم culture کی وجہ سے نہیں کرتے مذہب کو تو ہم نے ignore کر دے چھوڑ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے معاملات کو ہم share نہیں سکتے second number سے ہم culture سے driven ہیں culture کے اندر language بھی آ جاتی ہے culture کے اندر آپ کا value system بھی آ جاتا ہے culture کے اندر آپ کے بہت سے determinants ہیں interior, exterior, decorations ہیں یہ سارے culture کا parameters بند سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہم value system کی بات کر رہے تھے بلکل اسی طریقے سے ہمارے پاس culture کے جتنے بھی determinants ہیں اگر ان کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں اور جہاں کہیں بھی ہمیں differences نظر آتے ہیں تو ہمیں اپنی جو real freedom ہے کہ you are not supposed to compel me کہ میں جس freedom کو لے کے جس goals کو لے کے چل رہا ہوں میں جس سوچ کو لے کے چل رہا ہوں آپ میری سوچ پر اپنی سوچ کو impose کرنے کی کوشش مت کریں culture یہ کرتا ہے اب اس سے ہم نے کیسے چھٹکارہ پانا ہے وہ ہے real freedom اگر ہم real freedom کو achieve کر لیتے ہیں یعنی کہ اگر ہم دو اسے بنا دیتے ہیں ایک عصہ society جو existence society ہے ایک وہ لوگ ہیں جو ہماری future society ہے جو sustainable society کا نام ہم دے رہے ہیں اور جس کو ہم کریکلم کے ذریعے ہم تیار کر رہے ہیں ان کے behaviors ان کے knowledge ان کے competences جو تیار کر رہے ہیں اب ان دونوں کے درمیان جو gaps ہیں community کے اور اس کے درمیان ان gaps کے اندر جو تضادات ہیں ان کا جو challenge ہے اس کو ہم کیسے achieve کر سکتے ہیں real freedom کے ذریعے ہیں اور وہ real freedom کیا ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی کہ ہم نے بچے کو یہ باور کرانا ہے کہ society کے اندر جو ہمارے پاس جو ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ نے اسی کو اختیار کرنا ہے ہم نے اس کے اندر ایک سوچ ڈیویلپ کرنی ہے اور وہ سوچ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے cross culture کہ یہ جو ہماری society کلائنمنٹ ہے یہ جو ہماری society کا ایک حصہ ہے اور ہمارے جہاں ہم نے پریکٹس کرنی ہے آپ نے اس کو ایک کراس کلچر پوائنٹ آ ویو سے دینے کے بعد اس کو یہ بتانا ہے کہ جب تم نے پریکٹس کرنا ہے تو اس وقت یہ society نہیں ہوگی تم نے جس society کے اندر آکے بیہیو کرنا ہے وہ society نئی society ہوگی اگر اس کو یہ سمجھ آ جائے تو یہاں پہ وہ freedom کے ذریعے جو وہ چیزیں کرنا چاہتا اور جو اس کا value system ہے اس کو وہ sustain کرے گا اور sustain کرنے کے بعد وہ اس کے مطابق چلے گا اگرچہ ہماری community integration میں جو problems آئیں گی وہ اس کے لحاظ سے minimum ہو جائیں گی